اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرا نام گوھر عیوب ہے اور میں پشاو مارل سے تعلق رکھتا ہوں آج ہمارا کارڈیٹک ایکویشن کا لیکچر نمبر فور ہے یہ جو کہ کلاس ٹینتھ میتھمیٹکس کے بھی کیے بورڈ سے ہے یہ ہماری بک کا چوتھا چپٹر ہے اور یہ لیکچر نمبر فور ہم آج پڑھ رہے ہیں جس میں جس سے پہلے ہم لوگ کارڈیٹک ایکویشن کے تین لیکچرز کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر نمبر ثری میں ریڈیوسی بل ٹو کارڈیٹک ایکویشن کو سٹڈی کیا تھا جس میں ٹائپ نمبر ون ہم لوگ سٹڈی کر چکے ہیں تو آج ہم لوگ اس میں ٹائپ نمبر ٹو کی طرف جائیں گے کہ ٹائپ نمبر ٹو کون سی ٹائپس ہیں ٹائپ نمبر ٹو میں کیا ہوگا اور ٹائپ نمبر ٹو کو کس طرح سے سمپلیفائی کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹاسک ہوگا تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹائپ نمبر ٹو کی طرف ٹائپ نمبر ٹو جانے سے پہلے میں ٹائپ نمبر ون کو ایک دفعہ آپ کو ریکال کروا دیتا ہوں جو کہ ہم نے پہلے پڑ چکے ہیں کہ ایسی ایکویشن جو کہ اے ایکس فور پلس بی ایک سکویئر پلس سی اس ایکویل ٹو کی فارم میں ہوں گی جس میں ڈگری فور انکلوڈیڈ ہوگی بائی کارڈیٹک ایکویشنز انہیں کہا جاتا ہے اور انہیں ہم ریڈیوز کرتے ہیں کارڈیٹک فارم میں اور پھر اسے سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ہم نے اس کو سٹڈی کیا تھا کہ کس طرح سے ان کا کارڈیٹک ایکویشنز کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور سولف کر سکتے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے سیکنڈ ٹائپ آف کارڈیٹک ایکویشنز سیکنڈ ٹائپ آف ایکویشنز جسے ہم لوگ کارڈیٹک میں سمپلیفائی کریں گے اور پھر کارڈیٹک میں ریڈیوز کرنے کے بعد ہم انہیں سمپلیفائی کریں گے ایسی سب ایکویشنز جو کہ پولینامیال ان ایکس اے انٹو پولینامیال ان ایکس پلس بی دیوائیڈ بائی پولینامیال ان ایکس is equal to سی کی فارم میں ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a multiplied by in sum polynomial in x یعنی ہمارے پاس ایک polynomial ہوگا جیسے کہ یہاں پر ایکزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2x minus 1 وہ a ایک term جس سے multiply ہوا ہوگا جو کہ یہاں پر 2 ہے پلس وہی قوید polynomial جو ہے ہمارے پاس denominator میں بھی ہوگا 2x minus 1 ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی equation ہو جس میں x plus 1 divided by x لکھاؤ it means کہ x and division میں جو numerator ہے denominator ہے اس کی value سیم رہ رہی ہے اگر ہمارے پاس اس type کی equations آ جائیں تو ہم انہیں کس طرح سے simplify کرتے ہیں اور انہیں کس طرح سے solve کریں گے اس کی آج ہم discuss کریں گے ہم پچھلے question میں بھی پچھلے type number 1 میں بھی یہ study کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کبھی بھی ایسا ہو کہ ہم ایسی equations اگر simplify کر رہے ہوں جس میں کوئی خاص factor یا کوئی خاص term repeat ہو رہا ہو تو ہم اسے کسی اور variable کے equal لے کر اسے ہم suppose کر کے اسے simplify کر کے last میں اس کی backfield کر سکتے ہیں اس سے equation ایک تو simplify کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور equation ہمارے لیے تھوڑی سی چھوٹی ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ clear نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس two x minus one جو کہ two سے multiply ہو رہا ہے ایک term first term میں اور پھر second term میں جو کہ ایک fractional جو ہے term ہے ہمارے پاس three divided by two x minus one اس میں بھی two x minus one repeat ہو رہا ہے تو ہم اس equation کو easy کرنے کے لیے simplify کرنے کے لیے ہم اس کو کسی ایک خاص variable کے equal لے کر other than x تو ہم اس کو suppose کریں گے اور اس میں values کو feed کریں گے جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر two x minus one is equal to y suppose کر رہے ہیں تو it means two will be multiplied with y کیونکہ two x minus one is y same three divided by y کیونکہ y کی value ہم نے two x minus one suppose کر چکے ہیں is equal to five تو آپ جو then equation one becomes جو جہاں سے لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ first step دیکھیں گے تو اس میں ہم نے y کو replace کیے اور اگر ہمارے پاس two y plus three by y is equal to five لکھا ہو تو ہمارے پاس یہاں پر اس equation میں ایک fraction ایک fraction آ رہا ہے ایک denominator میں value لکھی ہوئی ہے جو کہ y ہے two y کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوا اس مطلب ہے کہ وہاں پر میرے پاس one لکھا ہے اور سے five کے نیچے بھی کچھ نہیں لکھا ہوا five کے denominator میں بھی کچھ نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر بھی y ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پوری equation کا y جو ہوگا lcm ہوگا اگر ہم کسی بھی equation کو آسانی کے لیے جلدی کرنے کے لیے اگر simplify کرنے کے لیے اس کا denominator ختم کرنا چاہیں تو ہم پوری equation کا lcm لے کر اسی lcm کو سب terms کے ساتھ اگر multiply کر دیں تو بہت ہی آسانی سے وہ equation reduce ہو جاتی ہے اور اس میں سے fraction جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے so ہم یہاں پر کیا کریں گے we will multiply y with all the terms for example 2y plus 3 by y and 5 in تینوں terms کے ساتھ we will multiply y and 2y will become 2y square if we multiply 3 by y with y y will be cancelled and only 3 will be left same 5 will also be multiplied with y so it will become 5y so the equation which was 2y plus 3 by y is equal to 5 will become or will be reduced will be converted as 2y square plus 3 is equal to 5 then we will take minus 5y from the right side to the left side and it will change its sign to plus 2 minus and it will become 2y square minus 5y plus 3 is equal to 0 and now it is a quadratic equation we can clearly see now it is a quadratic equation and we are not able to factorize it by any means so here we will use the quadratic formula where the value of a will be considered as 2 the value of b will be minus 5 and the value of c will be 3 quadratic formula is the third method which we have already discussed in the previous lectures that how can we simplify any quadratic equation by using quadratic formula so the quadratic formula is y is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4 times a into c whole divided by 2 times a so we are going to put the required values into the quadratic formula and hence the quadratic formula will be converted as minus into minus 5 it is the value of b plus minus under the root the square of b the value of b is minus 5 it will become minus 5 whole square and then minus 4 of a which is 2 and the value of c which is 3 so oh and whole divided by 2 a it means 2 will be multiplied with the value of a which is 2 so when we will simplify minus 5 into minus 5 it will become plus 5 and then under the root the minus 5 square it will become 25 and here you can clearly see that I have simplified this it will become 5 plus minus under the root 25 minus 24 whole divided by 4 and then minus 25 sorry 25 minus 24 will become square root of 1 so 5 plus minus under the root 1 whole divided by 4 and square root of 1 is always equal to 1 so we will get 5 plus minus 1 whole divided by 4 so it means there are two values the first value be equal to 5 plus 1 whole divided by 4 or y will be equal to plus 5 minus 1 divided by whole divided by 4 by using these two values we will be able to get two values of y the first value will be 3 by 2 you can clearly see in the question and the second value of the y will be 1 but already we have supposed the value to 2 x minus 1 we will replace that value back into the question and one by one we will solve these two values again so 2x minus 1 will be equal to 3 by 2 and same 2x minus 1 will be equal to also 1 so by simplifying 2x minus 1 is equal to 3 by 2 minus 1 will move on to the right side this right side and 3 by 2 add 2 so it will become 5 by 2 so it means 2x will be equal to 5 by 2 now x which will multiply 2 divide and it will become x equal to 5 by 4 it is first value x which we will find out then same value we have equal to y value to 2x minus 1 will be equal to 1 j minus 1 equal to plus 0 plus 1 1 plus 1 will be equal to 2 it means 2x will be equal to 2 and then dividing 2 on both sides and x will become 1 تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس x کی یہاں پر دو values آئیں گے ایک آئیں گے 1 and دوسری value ہوگی 5 by 4 and these two will be the solution set of my given required question so here ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے ہم لوگ کسی بھی equation جو کہ ہمارے پاس a times polynomial in x plus b times polynomial b divided by polynomial in x is equal to c کی form میں اگر کوئی equation ہو تو ہم اسے کس طرح سے reduce کر سکتے ہیں quadratic equation میں اور پھر quadratic equation کو simplify کر سکتے ہیں by using quadratic formula by factorization اور کوئی بھی method جو ہم factorization جو ہم لوگ quadratic equations پر reply کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں I hope کہ آپ لوگوں کو type number 2 کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس exercise جو ہماری پچھلی exercise جو ہم نے exercise کی the question number 1 جس میں ہم لوگوں نے پڑا تھا کہ type number 1 کے questions کو دیکھا تھا اس کی examples کو کیا تھا آج آپ لوگوں نے homework میں type number 2 کے جو questions ہیں وہ اس میں question number 4 سے شروع ہو رہے ہیں question number 4, 5, 6 اس میں ہمارے پاس questions ہیں جو کہ type number 2 کے questions ہوں گے وہ بالکل اسی type کی ہوں گے جس طرح کی ہمارے پاس یہ example ہوئی ہوئی ہے آپ نے ان example ان questions کو homework میں کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو homework کرتے ہوئے کوئی بھی problem face ہو رہی ہوگی تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں آپ ہم سے direct contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو reply کریں گے I hope کہ آپ لوگوں کو یہاں آج کا lecture completely سمجھ آیا ہوگا اور میں پھر دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی issue ہو تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھا thank you very much اللہ حافظ